جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو دکھایا آپ اے سپورٹس کو کس طرح سے چار فٹ کٹ کے پاس اے سپورٹس بھی نہیں آتا یہ یہ طریقہ کرنے کے بعد تو آپ وطن ایچ ڈی کو کس طرح سے چلا سکتا پیش ہوگا کیونکہ اگر آپ بیچ میں سے میسنگ کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلیں گے کہ آپ نے کس طرح سے یہ ریسیب کرنا ہے اپنے پاس اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کہ آپ جہاں کہیں بھی آنگے سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو فرنڈز ڈی ایس ایل جو ہے وہ آپ کا پتا ہے پی ٹی وی سپورٹس پر ٹیلی کسٹ نہیں ہو رہا ہے اے سپورٹس پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ وطن ایچ ڈی ہو گیا اور کافی سارے چینل ہیں جن پر یہ فیڈ وغیرہ پر آپ کو ورکنگ مل جاکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کر دوں تاکہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکے اور آپ بھی اپنے پاس چار فیڈیش پر اے سپورٹس کو چلا سکے وطن ایچ ڈی جو ہے اس کا بھی حل آپ کو میں بتاؤں گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اے سپورٹس یہ والی تقنیق استعمال کر کے نہیں آتا تو میں آپ کو وہ بھی ڈیٹیل دوں گا تو فرینڈز ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹیوی پر آئیں تو کانیلی پیار کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو فرینڈز مان لے کہ یہ میرے پاس پاک سیٹ پر بلکل چار فٹ کی ڈیش جو ہے اوکے ہے لیکن میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فوکل پوائنٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے لیکن اس پہ اے سپورٹس کے سیگنل نہیں آ رہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے اے سپورٹس چار فٹ کی ڈیش پر کیسے رسیب کرنا ہے تو چلیئے دوستو سکرین پر میں لے چلتا ہوں آپ کو پہلے تو اس کے سیگنل چیک کرواتا ہوں کہ واقعی ہماری یہ ڈیش جو ہے چار فٹ کی پاک سیٹ پر انسٹال ہے اگر انسٹال ہے تو اس کے بعد بھی میرے پاس اے سپورٹس جو ہے وہ نہیں چل رہا لیکن میں آپ کو چلانے کا طریقہ دکھاؤں گا تو یہاں پر فرنڈز میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ تار جو ہے ماری سیدھی اس سسٹم میں آ رہی تو اس سسٹم پر آپ کو پی ٹی وی نیٹ ورک کے سکنل جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھ لیں فرنڈز یہاں پر آپ چیک کر لیں اس فریکوینسی پر چار ہزار ایک تیرہ تین سو تیرتی ورٹیکل میں تو یہ دیکھیں فرنڈز آپ نے جب بھی پارک سیٹ کو سیٹ کرنا ہوتا نا تو یہ والی فریکوینسی آپ لگا لیا کریں اس کو آپ نے یہ والی کوالٹی جو ہے نا سیونٹی پلس کرنی ہوتی ہے مطلب کہ اکتر کا لیں بہتر ہتر چہتر پچھتر جہاں اس سے بڑھ کے جتنی بھی آپ کے پاس ہے میکسیمم رسیو ہو سکتی نا اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر جا کے آپ کے پاس اے سپورٹس وغیرہ جو ہے وہ چلتا ہے تو یہ کس طرح سے چلتا ہے ابھی آپ نے یہ کوالٹی جو ہے چیک کر لی ہے اب میں اے سپورٹس کی جہاں پر فریکوینسی جو ہے وہ ایڈ کرنے لگا ہوں تو فرنڈز فریکوینسی ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر ریڈ بٹن کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر اکتالیس اکتی اور نیچے لکھنا ہے آپ نے اکتالیس ڈبل چھے چھاٹھ بول لیں آپ یہ والی فریکوینسی آپ نے ڈال لینی ہے اور ورٹیکل اس کو رہنے دینا تو یہاں پر چیک کریں یہ دیکھ لیں فرنڈز اے سپورٹس کی میرے پاس کوالٹی نہیں آئی میں نے فریکوینسی بھی لگا لی ہے آپ کو پی ٹی وی سپورٹس کی بھی فریکوینسی چیک کروائی ہے لیکن اس کی فریکوینسی میرے پاس جو ہے کوالٹی رسیب نہیں ہوئی تو یہ کیسے رسیب ہوگی آپ نے اپنی ڈیش کو نہیں چھیڑنا تو کرنا کیا ہے تو فرنڈز کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فوکل پوائنٹ ڈیش کا سیٹ کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ آپ نے ستارہ انچ کر لینا ہے ساڑھے سوڑاں بھی کر لیں تو کام آپ کا چل جائے گا یہاں سے ایلن بھی اس طرح سے آپ نے لگانی ہے چاہے آپ اس طرح سے لگا لیں بے شک آپ اس کا فیس اس طرف بھی کر سکتے ہیں ورٹیکل میں تو اگر آپ کے پاس اوپر کی طرف ہے تو پھر آپ نے ایچ لگانا ہے جہاں پھر نیچے کی طرف ہے تو پھر بھی آپ نے ایچ لگانا ہے تو اس صورت میں آپ نے اس کی پوزیشن میں نے ہمیشہ اس طرح سے ہی رکھتا ہوں آپ بھی ایسے ہی رکھ لیں تو آپ کے پاس بھی اے سپورٹس جو ہے وہ آ جائے گا فوکل پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس فوکل پوائنٹ سیٹ نہیں ہے تو آپ نے یہ سراخ جو ہے آگے پیچھے کر کے اس کا فاصلہ جو ہے یہاں پر وہ ہی کرنا جو آپ کو میں نے ریکمنٹ کیا ہے ستارہ انچ ہوئی کی گہرائی والی ڈیش ہے اس کا فاصلہ اگر آپ کے پاس کم گہرائی والی چار فٹ کی ڈیش ہے تو پھر آپ نے فاصلہ اس کا انیس انچ جاں پھر ساڑھے انیس کر لیں انیس کر لیں تو آپ کے پاس یہ کام چل جائے گا ایل این بی کی پوزیشن وغیر آپ نے چیک کر لی پی ٹی وی نیٹور کی کوالٹی بھی آپ نے چیک کر لی تو اب میں آپ کو اے سپورٹس کی کوالٹی چیک کر رہانے لگا ہوں کہ آپ نے کیسے رسیب کرنی ہے یہ دیکھ لیں ایل این بی کو میں نے نہیں چھیڑا پی ٹی وی نیٹور کی کوالٹی ہمارے پاس سیونٹی پلاس ہے تو پھر بھی اے سپورٹس نہیں آیا اب ہم نے اے سپورٹس کیسے چلانا ہے وہ ہی دکھانے لگا ہوں تو فرنڈز آپ نے دیکھا ایل این بی کی پوزیشن وغیرہ میں نے آپ کو چیک کروائی اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے لگتا ہوگا کہ ہماری چھت جو ہے بلکل لیول میں ہے لیکن آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ لیول میں نہیں ہے یہ دیکھ لیں ادھر سے بھی ڈیش نیچے پڑی ہے یہ ادھر سے بھی نیچے پڑی ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس اے سپورٹس کی کوالٹی یہاں پر نہیں آ رہی تو یہ دیکھ لیں فرنڈز آپ کو میں دکھانے لگا ہوں کہ جیسے ہی میں اس کو تھوڑا سا اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس فریکوینسی پر میرے پاس اس کی کوالٹی جو ہے آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کے فرنڈز نہیں ہے تھوڑی سی ڈیش اس طرف جھکی ہے یا پھر اس طرف جھکی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس اے سپورٹس جو ہے وہ نہیں آئے گا ایسے آپ نے اس کا لیول نکالنا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس اے سپورٹس جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں سے فرنڈز آپ چیک کر لیں میں نے اس طرف اس کے نیچے پلاس کو رکھا ہے تو اب میں آپ کو کوالٹی اے سپورٹس کی چیک کروانے لگا ہوں تو یہاں پر فرنڈز آپ اسی فریکوینسی پر اس کی کوالٹی کو دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو سکین کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے تو بلیو بٹن میں نے پریس کیا تو یہاں پر آل پہ رہنے دیں گے آپ نے ایف ٹی نہیں کرنا ایسے آپ نے ایف ٹی نہیں کرنا ورنہ آپ کے پاس چینل ریسیو نہیں ہوگا آپ نے آل پہ رہنے دینا ہے اس کو یہاں پہ کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں فرنڈز اے سپورٹس ہمارے پاس آ چکا ہے اس فریکوینسی پر یہاں پر میں اس کو یس کر دوں گا اور یہ چینل میرے پاس سیو ہو جائے گا تو یہاں پر فرینڈز آپ پیچھے چلتا وہ چینل دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اے سپورٹس کو چار فٹ کی ڈیش پر رسیب کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو دکھایا آپ اے سپورٹس کو کس طرح سے چار فٹ کی ڈیش پر رسیب کر سکتے ہیں آپ کو ایلن بھی بتائی آپ کو اس کی سیٹنگ وغیرہ بتائی اب میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں گے اگر آپ کے پاس اے سپورٹس بھی نہیں آتا یہ یہ طریقہ کرنے کے بعد تو آپ وطن ایچ ڈی کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو فرینڈز اس کو چلانے کے اینا تین طریقے ہیں تینوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتا ہے تو پھر آپ نے ویڈیو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے تو فرینڈز ویڈیو کو سکیپ آپ نے نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس مسئلہ درپیش ہوگا کیونکہ اگر آپ بیچ میں سے میسنگ کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلیں گے کہ آپ نے کس طرح سے یہ رسیب کرنا ہے اپنے پاس جی تو فرینڈز ویڈیو کو لے کر آپ کو دکھا دوں کہ پہلا طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایسے دو فٹ کی ڈیش موجود ہے تو آپ اس پر ویڈیو کو چلا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار جلانے کا جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے دو فٹ کی ڈیش پر چاری ڈگری ایسٹ کو سیٹ کر کے وطن ایچڈی پر میچ بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ آپ کو میں دکھا دوں کہ اگر آپ کے پاس وطن ایچڈی جو ہے وہ دو فٹ کی ڈیش پر بھی نہیں آتا چار فٹ کی ڈیش پر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار آپ کو میں دکھا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر تو فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی دبارہ سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ایلن بی پاک سیٹ کی یہاں سے ریموو کر لیتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں تو وطن ایچڈی آپ اپنے پاس آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو چلا کر ابھی دکھاؤں گا سب سے پہلے میں یہ ایلن بی یہاں سے نکال لوں گا پیارے دوستو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایلن بی یہاں سے نکال دی ہے اب میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگا ہوں یہ دوسرا طریقہ آپ کو دکھانے لگا ہوں پہلا طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ دو فٹ کی ڈیش پر اس کو ریسیب کر سکتے ہیں طریقہ کار دیکھنے کے لیے آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں سے ویڈیو کو واج کرنا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلن بی میں نے پاک سیٹ والی نکال لی ہے پیلی پٹی والی آپ نوٹ کر لیں گیارہ چھے سدہ سنتر میں ہوریزنٹل میں یہ لگا لینی ہے آپ کسی بھی کیجو بینٹ سیٹلائٹ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اگرہ بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں سیدھی ہماری سسٹم میں آ رہی ہے یہاں سے ہوتی ہوئی تو یہاں پر آپ بطن ایچ ڈی کو چلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو کنفرم ہو گیا کہ بطن ایچ ڈی میں نے اس طریقے سے چلا لیا ہے پاک سیٹ کی سی بینڈ ایلن بھی نکال کر اس طرح سے آپ یہاں سے اس کو کٹ کر کے بھی اس کے ساتھ بلکل اٹیچ کر کے چلا سکتے ہیں چالی ڈگری ایسٹ کو تو بطن ایچ ڈی کو لے کر آپ کو بونس طریقہ ایک جاتے جاتے دکھا دوں کہ اگر آپ نے یہ دونوں ہی طریقے تینوں ہی بلکہ نہیں کرنے تو چوتھا طریقہ آپ کو بونس طریقہ دکھانے لگا اگر آپ کے پاس اس طرح کا یہ فیڈہ ہارن ہے تو پھر تو آپ کے مزے ہیں آپ کو نہ تو فیڈہ رن ضائع کرنا پڑے گا نہ کٹ کرنا پڑے گا ایل این بھی نکالنی پڑے گی تو یہاں سے اس راق سے آپ چالی ڈگری ایسے چلا سکتے ہیں یہاں پر آپ کی جو ہے پاک سٹ چل جائے گی اور اس طرح سے آپ اس کو اس سائیڈ میں کر لیں تو یہاں پر آپ کی چالی ڈگری ایسٹ چل جائے گی یہاں پر اٹھتی ڈگری ایسٹ چل جائے گی تو پیارے دوستوں میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ نے کس طرح سے اے سپورٹس کو سیٹ کرنا ہے وطن ایچ ڈی کو کس طرح سے چلانا ہے کافی محنت ہوئی ہے اس ویڈیو پر ہوا بھی کافی تیز ہے فرینڈز پتہ نہیں آواز سے ہی آئی ہے یا نہیں آئی ہے جیسی بھی ہے فرینڈز آپ کے لئے محنت کی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں میں لازمی شیئر کریے گا لائک کریے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم